ایک ہی معاملہ ہے پورے ملک میں بی جے پی مسلم اقلیت کو غیب کر کے رکھ دی سیاسی میدان سے نہ کسی کو ٹکٹ دیتے نہ ان کے تین سو ایم پی میں کوئی مسلم اقلیت کا ایک ایم پی ہے نہ کوئی مسلم وزیر ہے اور یہی حال کانگریس کا ہے یہ صرف ان لوگوں کو پسند کرتے جو ان کی چاپلوسی کرتے اور ان کے سامنے آنکھی اور گردن جھکا کر کھڑے ہوتے ان کو صدود دین ہوئی سی جیسا کوئی پسند نہیں آتا جو ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لڑتا ہے مطالبہ کرتا ہے اور سچائی کو بیان کرتا ہے اسی لیے مندلس سے مقالفت کی یہ بھی وجہ ہے کہ یہ حیدر آباد سے نکل کر یہ کیوں جاتے اتر پردیش میں آپ سنتے ہوں گے کانگریس والوں سے یہ کیوں جاتے اتر پردیش کو ارے بھائی اتر پردیش کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ بھارت کا حصہ ہے مجھے آئین اس بات کی جازت دیتا کہ میں کہیں بھی جاؤں موڑی گجرات سے نکل کر اتر پردیش میں جا کر دو بار ایم پی بن سکتے یہ راہول گاندی امیٹی کی سیٹ ہار کر کیرل کو جا کر الیکشن لڑکے جیت سکتے میں نہیں کر سکتا ہوں اپنی پارٹی کو لے کر نہیں جاتا ہوں نہیں کیوں جاتے آپ آپ الیکشن ہارتے ارے یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں حیدرابان کی پارلیمنٹ کی سیٹ فخر ملت علیہ الرحمہ لڑے تھے ہارے ایک نہیں دو یا تین مرتبہ لڑے کئی منلس کی قائدین لڑے مگر جب جیتے تو اب چک کوئی مائکہ لال اللہ کے فضل و کرم سے منلس کو ہرانے ہی سکا تو یہ جیتنے کے لیے لڑنا ضروری ہے مگر یونی فارم سیویل کوٹ کو لے کر آئیں گے ریزرویشن کو نکال دیں گے کیوں نکالیں گے آپ یہ آپ کی نفرت کی سیاست ہے منلس بی جے پی کے اس اعلان کی مضمت کرتی ہے کنڈیم کرتی ہے یہ نفرت کی بات کر رہے ہیں ارے یونی فارم سیویل کوٹ کی آپ بات کرتے ہیں ادھر لف جہاد کا خانون بناتے ہیں کونسا خانون کیا کیا بھی جے پی نے سوائے نفرت کے اور ان کا صدر کہتا ہے تیلنگانہ کا ہم کو موقع ملا تم پورانے شہر میں بلڈوزر چڑھا کے گھروں کو توڑ دیں گے کس کے گھر کو توڑیں گے آپ کیوں توڑیں گے آپ ارے کبھی جونڈنے کی تو بات کرو توڑ تو کوئی بھی سکتا ہے دلوں کو جونڈنے کا کام کرو جو پچھلے موسیقی